موسیقی 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 اس نے یہ کوئی برای طرح орنفید ہے اس کی طرف سے اچھاں ہے ہے ہمانی چوتی کنٹری کے لئے پاپلیلیشنی پر اگر آپ پر ہوگے جسنی بھی کوشش مطلب ہوں آپ کو کمی ہے جنمانی جیسے دیشوں کو ہم کیوں کی نہیں پر ہوگی ان کی میڈیا دیشوں کو ان کی لوکل لینگویج میں ہوتے ہیں اگر آپ پڑھو گے مطلب ہمیں سب کچھ کوشش کیا ہے تاکی ہم ادیب کو جمالی باری مرگ سوڈیلیگل پارٹی بود سکے باسی بخواهر بسکر باری فرمید تو ان کا جو پولیسی ہے وہی پولیسی ہے وہی پیشنیبل ہے اب انڈیا کے طرف ہم آئے یہ جب کاریکٹرسٹک چینج ہویا ہے اس کا بھی تک کہ اس کا بھی کاریکٹرسٹک ٹیچے ہیں جب سے ویسٹ کو لگنا چاہلو ہے کہ کہ they are leaders of the free world and یہ ہیں leaders of democracy you know انڈیا میں جب کے جیوال جی کو 8 9 summons ملے ہیں تب تو کس نے بولانے کی پہلے summons میں کیوں نہیں گئے you know why is he not following the rule of law مگر یہ anyway کسی اور دیش کے internal matters میں انٹرفیر کرنا diplomatic relations bilateral relations کے لئے بہت برا مانا جاتا ہے مگر یہ ہم نے over and over we have seen south east asian countries میں ان نے ایک باری نہیں دو باری میں ایک country میں نہیں دو country میں نہیں ہر country میں کیا آپ انڈیا کی neighborhood کو ہی بیٹھ لیجے بانگلہ دیش کے elections میں US کا ہاتھ تھا trying to suburb their elections میانمار میں آپ بیٹھ لیجے US تو میانمار کو میانمار تک نہیں بلاتی ہے برما بلاتی ہے برما 2020 sanctions ان میں ڈالے تھے ابھی تک میانمار کے civil war light situation میں انٹرپیرنس انٹرپیرنس جو نیشنل یونیٹی ڈالمنٹ ایکزائل میں ہے دس میٹر دور بائی دا اس میں ان کا office میں نہیں کہہ رہی ہوں کوئی غلط بات میں کہہ رہی ہوں آپ جیشوں کی انٹرنل ماترز میں جتنے بلیٹنٹ ڈالی انبول ہو رہے ہیں کوئی اور دیش آپ کے ماترز میں تو انبول نہیں اور یہ آپ ہو رہے ہیں بیٹاوڈ نوئن لینڈس کیا ہے یہی بات کی ہم تو دخل نہیں دے رہے نا آپ کے ہم بہت سی اٹھا پٹک ہے جو کئی ایسے سوال ہیں جو انانس ہیں آپ سلگ رہے ہیں ہم ان پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں اور آپ اس کو ایک بات ہم آپ سے سمجھ چاہیں گے پچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھیں پچھلے ساتھ سالوں میں تو جو انڈیا کی image ہے انٹرنیشنلی وہ کافی چینج ہوئی ہے اب انڈیا کو کو کوئی سب ڈیوڈ نیشن نہیں مانا جاتا انڈیا اپنی بات کہنا رکھنا اٹھانا جانتا ہے جو انڈیا کا قد ہے باہر دیشوں میں وہ بدل چکا ہے اب تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیشن کی سامنے تو دوستی کی بات کرتے ہے اور کہیں انڈیا جو اٹھتی image ہے انٹرنیشنلی اس کو کہیں بہت سٹل طریقے سے ہرٹ کرنے کی بڑھ رہی ہے انیسیسری کومنٹری ہو رہی ہے کسی نے ان سے کومنٹری نہیں مانگی مدد نہیں مانگی مگر پھر بھی ہو رہا ہے سی اے کے ٹائم میں بھی ہم نے دیکھا تھا اور میں آپ کو بتاؤ سنجیر جی یہ بلیٹن ہو رہا ہے در کے بنا ہو رہا ہے اور شرم کے بنا ہو رہا ہے چیئے کی تائم میں ایسے جنللیس جنللیس نے گارڈین جیسے نیوز پیپر میں لکھا تھا سرا سر جھوٹ تک فگیٹ مسلم مسلم ومن ان ان بل 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 ہم سب پتا ہے بل بل مگر یہ پبلش کی گئی یہ کیونکہ پوچھ رہے ہو میں آپ کو ریپورٹ دیتی ہوں ایک سٹاڈی کی اور یہ بلکنگ نے کی پریمیر سنگ ٹانک ہے امریکا میں بلکنگ نے کوت کیا ہے کہ ان کا سٹاڈی نے بتایا کہ دیموکریسی in امریکا is فیلنگ یعنی یعنی سو یعنی انسیکیورٹی تو ہوئی گی یہ deflection of attention ہے اندر کی فیلنگ کی بی اُنی ایسی بارین کی ایستی 10 chi ب tighter 不 بلکنگ پسیسنگ میں اس سے اچھے ایک ایک ایسے دنیا میں ایک ایسے ایسے دنیا میں اسی انگیز مقرد راحت اسی طریقے کا مجھے قیقتل اسنے میں بھی بھی جہے کہا تینڈیا میں اس کی طرف سے تینڈیا ہے یہ امروز کونٹو اسی اشیاء اور اسی اسی طرح بھی بھی چینی بھی بھی راحتablissements اندر Jeromeانی ایسے دنیا میں آدمی ہیں اور ایسے بھی جو بھی جو اسی بھی 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 دنیا میں آپ کیا کریے یہ فیلونیل منٹالیٹی سے یہ نکل ہی نہیں سکتے ہیں پلس ایک ناس چیز میں آپ سے چین افت اچھا ہوں گے یہ جب سے پرائی منسٹر موڈی آئے گے یہ ہم کو کلیر ہونا پڑے گا اگر یہ نہیں ہے کہ پرائی منسٹر موڈی کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے مگر کیونکہ انہیں بلکل کوئی دورائی نہیں چھوڑی ہے کہ انڈیا بلسٹے کے اچھے تو ایک وہ افنسیف پہ اتر آئے ہیں آج کے ٹائم پہ ہم جرمن امبیسیڈر کو ایمی اے میں بلا سکتے ہیں اور پین منٹ کے اندر جو ہمیں بولنا ہے بول کے یو نو وی کن آسک ہم ٹو لیب یہ بیس سال پہلے کبھی نہیں ہوتا تو ان کو یہ بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی دو لوگوں کی وار میں کود نہیں ہے ہم تٹست ہونا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں رکنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمارے مووز کوئی اور کنٹری ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی اتنی سٹریندھ تو ہے انڈیا میں اور آپ ایک چیز اور رامی آپ بہار کر رہی ہوں گی یہ جو آپ نے کہا کہ ایک لابی ہے جو ایسا کر رہی ہے ابھی آپ ٹویٹر جو اب ایکس بولا جا رہا ہے اس پہ بھی دیکھیں ایک ہیٹ کیمپین چلی تھی انڈیا کو لے کر باقاعدہ انڈیا کی کئی چیزیں اٹھائی جا رہی تھی یہاں کی گندگی پہ بات ہو رہی تھی یہاں کی سرکشہ پہ بات ہو رہی تھی اور انڈیا کو گھیرنے کی کوشش ویسٹ کی طرف سے چل رہی ہے تو وہ تو ایک کوشش سوشل میڈیا پہ تھی یہاں تو کھل کر ہی سوال اٹھانے لگے ہیں جرمنی آنہ دیکھیں مسٹر پننن نے مسٹر پننن نے ابھی بولا ہم نے سولہ ملین ڈالر دی ہے جیوال جی کو کون سا دیش ہے جہاں وہ کسی ایڈوال سٹیزن ہے ای تنک اس کے پاس یو ایس اور کینیڈا کا آپ کون سے دیش ہیں جو یہ علاو کریں گے کہ سٹنگ پریمیر کو آپ تھریٹن کریں یا تو کسی دوسرے دیش کے لوگوں کو آپ تھریٹن کریں کہ ہم انٹرنیشنل ائرپورٹ میں بوم بلاس کریں گے ہم یہاں بوم بلاس کریں گے اور کہیں کہ ہم تو ہمیں اتنا پوچھنے کا حق نہیں ہے ان دیشوں سے کہ انویسٹیگیشن کروائے گے ہم جاننا چاہیں گے مگر یہ بھی ہمیں نہیں کرنے دیں گے مگر ہمارے جوڈیشل پروسس پر انگلیوں اٹھائیں گے مطلب ایسی ٹپڑیاں ہماری جو نیائے پالی کام ہیں یہ ہستک شیف ہے اور ایک طرح سے اس کو کم تر دیکھنے کی ایک سازش ہے یہ مطلب اس طرح کے جو بیان ہے رامی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ہم ان کا بھی روک کریں گے ہمارے ساتھ گریش چند پانڈے جی ہیں پولٹیکل انیلیسٹ تو گریش جی ہم آپ پر آئیں گے لیکن یہ سارے مسئلے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے یہ ہم اپنے ہمارے ساتھ ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر ہیں سندیب جی ان سے ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ مدہ اچھلا کہاں کیسے اس کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ کیا تھی جو کئی سمنز کو نکارنے کے بعد فائنلی اب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ پورا مدہ تھا کیا اس میں کامپلیکیشنز کیا کیا تھے اس میں کھیل کیا کیا ہوئے ہیں اس کو سندیب کمار جی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سندیب آپ اس پورے معاملے پر لمبے سمجھ سے نظر بنایا ہوئے ہیں اپنی ریپورٹنگ کے دوران بھی آپ نے دیکھا کیا ایسی چیزیں تھیں جس کے بعد اب دیکھیں ایک ایک کر کے سب لوگ اندر جا رہے ہیں اور اب کے جیوال بھی اتنے سمنز نکارنے کے باوجود آخر میں جب ان کو سمن کیا گیا ہے تب بھی ان کی باوڈی لینگویج اور ان کو لے کر جو ان کا ایک سپورٹ گروپ ہے وہ جس طرح کی بیان بازی کر رہا ہے یہ پورا ویواد اور یہ پورا کھیل تھا کیا جس سے یہ مدہ اچھلا دیکھیں سنجیب شروعات سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک آگ نہیں لگتی تب تک دھوماں اٹھ رہا ہے تو آگ لگی ہوگی وہی بات ہے انویسٹیگیشن اس ماملے کی پچھلے دیٹ دو سال سے چل رہے تھے شراب گھوٹا رہا تھا ایک سائز کی نیم کاردے بدلے گئے تھے اور اس سے ایکس شیکر یعنی سرکار کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا سی بی آئی بھی جانچ کر رہے تھے اور ایڈی بھی جانچ کر رہے تھے لگتار سممن دیے جا رہے تھے اور لگتار کیجریوال جو تھے وہ بچ رہے تھے کبھی کوٹ جاتے تھے اور کبھی ایڈی کو چتھیاں لکھتے تھے اور وہ کل ملا کے ایڈی کے سامنے پوچھتاج کے لیے حاضر ہونا نہیں چاہتے تھے لاثلی انہیں گرفتار کیا گیا ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نہ صرف مطلب کیجریوال ایک ماتر ایسے چیف پینیسٹر نے دیش کے جو سیٹنگ چیف پینیسٹر جن کو ایریسٹ کیا گیا ہے ایڈی نے کیا ہے ٹاپ لیڈر سیپ پوری اس میں نپ چکی ہے چاہے وہ سی سودیاں ہوں سنجا سنگھوں آلڈی یہ لوگ اندر جیل میں ہیں اور یہ اب پھلحال ان لوگ کی کوششیز ہے کہ خود کو وکٹیم پوسٹر کرنا کہ ہم وکٹیم ہیں ہمیں سرکار نے جبرجستی ایلیکشن کو دیکھتے ہیں وہ ایریسٹ کیا ہے چیزیں چلی ہیں لیکن ان سب کے باوجود ایک بہت مطلب اس میں مکھے پرمک بات یہ ہے سنجیب کہ یہ لوگ سارے لوگ ایریسٹ ہوئے ہیں یہ سرکین سرکار پہ آروپ لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جیتی کی جارہی ہے پولیٹیکل وینڈیٹا سے ان کو ارسٹ کیا گیا چناؤ کو دیکھتے ہوئے لیکن جب جب یہ جمانت لگا رہے ہیں کوٹ میں کوٹ انہیں جمانت نہیں دے رہا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کوٹ کو بھی یہ لگ رہا ہے جو چیزیں انویسٹیگیشن میں آئی ہیں سامنے جو سبوت آئے ہیں اب تک یہی نے دیا ہے تب اس کو دیکھتے ہوئے کوٹ بھی ان کو نہیں جمانت دے رہا ہے تو ساتھ طور پہ کوٹ کو بھی لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں ان کا انوالمنٹ ہے سندیر جس طرح سے یہ ویسٹ کی کوشش ہو رہی ہے جو بھی ہم رامی سے بات بھی کر رہے تھے وہ بتا رہی تھی ایک سازش سی دکھائی دے رہی ہے اگر آپ غور کریں تو ایک بار بات آئی تھی کہ بہت سارے انجیوز ہیں جن سے فنڈنگ ہوتی ہے فورڈ فاؤنڈیشن تک کا نام آیا تھا کہ وہاں سے بھی آمادبی پارٹی کو فنڈنگ ہوا کرتی تھی اور موڈی گورنمنٹ نے تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ویسٹ اب جاگہ ہے اس طرح سے جو سوال اٹھا رہا ہے ہماری جوڈیشری پر ہمارے جوڈیشن سسٹم پر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ وہ راستے بند ہو گئے تھے تو وہ جو ایجنسیز باہر سے جو فنڈ کر رہی تھیں یہ ان کی اُلجن بھی ہو سکتی ہے جو اس طرح کے سوال بھارت کی نیا پالکہ پر اٹھائے جا رہے ہیں سنجیب جی تیکھیں کیا ہے سنجیب کی یہ بہت لمبے سامنے جب سے آمادی پارٹی بنی ہے اُس سامنے سے یہ ایلیگیشن سلگتے رہے ہیں آمادی پارٹی پہ کہ یہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے جو آپ نے بتایا کہ جو فورن فنڈنگ رکی ہے یہ کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ہوا ہے حالانکہ یہ ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا کہ کتنا واقعی ان کو کتنا پیسہ ملا ہے لیکن جو آروپ لگے ہیں وہ گمبیر آروپ تھے اور اس کی وجہ سے یہ ان میں بیشائنی تو آپ کہہ سکتے ہیں کی تھی اور کہیں سے لابیل اُدھر سے بھی ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے سوال ان دیشوں کی طرف سے اٹھ رہے ہیں دیکھئے شروع سے آروپ لگ رہے ہیں لیکن پیسہ آروپ ہی ہے جی آروپ ہے اور دوسرا میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو اگر آپ پولیٹکس میں آتے ہیں تو چناؤ لڑنے کے لیے خرچے اور دوسری چیزیں جو گتیوی دیا ہوتے ہیں ان کے لیے پیسے چاہیے اور یہ پورا ماملہ جو تھا کھوٹ میں اس بات کو بھی ایڈی نے کہا ہے اپنے چارسیٹ میں ڈالا ہے کہ یہ پورا جو گھوٹالا ہوا یہ سیدھے طور پہ اس کی جو بینیفیسیری تھے یہ آم آدھی پارٹی ہے تو اس کا سیدھا فائدہ آم آدھی پارٹی کو پہنچایا گیا ہے تو آنے والے سمیں میں یہ ایک گمبیر سنکٹ آم آدھی پارٹی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے یہ ساری چیگیں چل رہی ہیں گیری شرپاندی جی سر شکریہ ہمارے سار لگاتار بنے رہے چونکہ آپ راجنیتک سسٹم پر اور راجنیتک گتیویوں پر گمبیر نظر بھی رکھتے ہیں یہ جو سارا کا اس طرح سے ایک ایک کر کے ان کے پکش میں آنا اور کھول کر بھارت کی نیائے پالکہ پر سوال اٹھانا تو یہ جو سارا سینیریو ہے یہ جو ابھی کا جو راجنیتک پردرش ہے اس کو کس طرح سے پرباویت کرتا دکھائی دے رہا ہے کیا اس سے کچھ گین ہوگا یا کیا آپ کو کیا لگتا ہے تو رامی ریزید ڈسائی جی آپ نے سنا جو سندیب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے پروفز ہیں بہت سارے ایسے سالیڈ پروف ہیں کہ چاہ کر بھی زمانت تک نہیں ہو پا رہی کسی کی بھی جو گرفتار ہوا ہے کیونکہ یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ جو مین بینیفیشری ہے اس کا وہ عام آدمی پارٹی ہے خیر یہ تو ایک بات ہو گئی لیکن اس کو اگر ہم ڈپلومیسی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس طرح کے سوال آگے چل کر جو بھارت کے جو رشتے ہیں ان دونوں دیشوں کے ساتھ ان کو بھی تو پرباہویت کر سکتے ہیں سریکٹ سریکٹ سہلے میں جو نے کہا تھا میرے پریویس پینلس نے کہا تھا میں کومنٹ کرنا چاہوں گی کہ نوٹ انلی ویڈیو ڈاکیمینٹیشن ہے مگر ڈاکیمینٹیشن بھی ہے تو اس میں کوئی زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے اور اگر کلین چٹ چاہیے تھا تو آپ پہلے ہی سامن میں چلے جاتے ہیں یہ ایسا آٹھ نو سامنز تک لانا یہ بھی لوگوں کے دماغ میں پیدا کرتا ہے تو کیجیوال جی کا جو کیس ہے وہ تو ایک سائیڈ میں رکھ کے اس کے جو ریپرکاشن ہوئے انٹرنیشنلی یہ بہت ایک انٹیٹیشننگ جیسی چیز ہے کیونکہ مطلب ڈیلی کے سی ایم ہے انٹرنل میٹر ہے انٹرنیشنلی کیا ہی ان کو فرق پڑ رہا ہے ان کے اوپر ایمپیکٹ کیسے چل رہا ہے یہ ہمیں سمجھا کبھی پائے نہیں ہے مگر جیسے آپ نے بھی مینچن کیا تھا میں اس بات سے سہمت ہوں کہ انٹیہ کا جتنا ستھر بڑھ رہا ہے انٹرنیشنلی جو کبھی تھا نہیں ایک ریاکشن اس پہ اتر کے آ رہا ہے یہ ڈائریکٹ کنیکشن اس کا ہندو پوڑیا سے بھی ہے یہ ہم نے ایک بڑا بہا سسکو کیس تھا دی ایف سی سسکو کیس جس میں امریکا ساسٹ لیجسلیشن امریکا میں لانا چاہ رہی تھی بیسز کمپلینڈ بائی ایک والیٹی لیبز اور آپ شوق ہوگے یہ سننے کو کہ ایک والیٹی لیبز کے میجر پارٹنر پھے پننون کی سکس فر جسٹس گروپ یورو تو ایسا یہ انہیں جال پھیلایا ہوا ہے یورو کی اتنی انٹر کنیکٹیویٹی بنی ہوئی ہے کہ جتنے انٹی نیشنل اس فوسز ہیں وہ ایک امریلہ پہ انڈر آ چکے ہیں وہ جڑ چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے جڑنے سے اور اپنے جو سیمپیتیک میمبرز اور پارلیمنٹ ہیں ان کے رسپیکٹیو کانٹریز سے ان کی مدد لیتے ہوئے آہ وی کین ٹاپل گاورمنٹ یہ ایکچلی ان کا اینڈ اپ دی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی surgery کے لئے یکی ہوئے ہیں آپ کی surgery کے لئے آپ کی کیوں جا رہے ہو محولہ کینک تو آپ کا flagship scheme تھا یوں نو ام ناٹ سینگ کہ یہ پرٹیکلر آئی سرجیری محولہ کینک میں ہو سکتا ہے مگر از ارپریزنٹیو کچھ تو کونفیڈنس اپنی میڈکل سسٹم میں آپ کو دکھانا چاہیے مگر وہ نہیں نے دیکھا ہے سوچل میڈیا پر تو وہ یا تو سپورٹ گارنر کرے یا تو وہ آپ کی surgery کروا رہے اور ایسا پیڈ لیکچر دینے کو تو میرے کو یہی بات سنجید کی نہیں سمجھاتی ہے کیوں لگتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو انفلوینس کرنے والے یہ لوگ ہیں یہ بھی ایک آخری چیز یہ بھی سمجھا چاہیں گے جو امریکہ نے کیا جو اس سے پہلے جرمنی کہہ چکا ہے بھارت کو لے بھارت نی ناراضگی تو جتا چکا ہے لیکن کیا انٹرنیشنل جو تمام اور ملک ہیں اس حلقے میں اس طرح کی جو حرکت امریکہ اور جامانی کی طرف سے کی سوچتے ہیں کی جس بھارت رویر میں رہتے ہیں وہ بھاریکی سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہی بہنش شریف ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے انٹرنیشنل فورس نہیں ڈیسائیڈ کریں گے اور انڈیا جس 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 ڈیپلومیٹک ریلیشن بنائے رکھ رہا ہے میں یہ بھی آپ کو کہوں گی کہیں لوگ کہہ دیتے ہیں ان کے جو لوکل ایمپی کہہ دیتے ہیں ایسے irresponsible سٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں مگر جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن ہیں ڈیپلومیٹک ریلیشن سے وہ قائم رہیں گے اس سے کچھ پرک نہیں پڑنے والا ہے یہ یہ پولیٹکس ہے پاسیفیکیشن تو تھوڑے لوگوں کو آپ نے pacify کر لیا آپ جیسے کینیڈا جیسی دیش ہے جیسے جیسے پہلے بھی کہہ ہوا ہے اور ان کا تو ہم کو پتا ہے کہ ان کا بھوٹو گروپ کیسا ہے تو اس سے نہ تو ہمارے الیکشن پہ کوئی پرک پڑے گا نہ تو ہمارے اپنیلین میں کوئی پرک پڑے گا نہ تو ہمارے بائی لیٹرل لیٹرل پرک پڑے گا اور نہ ہی ایمیج میں جو انڈیا کی ایمیج بن چکی ہے وہ رہیں گے جی تینکیو سو مچ رامی رنجان دیسائی جی بہت اہم باتیں آپ نے ہمیں بتائیں اور کئی اہم سوال بھی آپ نے اٹھائے جن پر واقعی سوچنا چاہیے رہی بات کے جیوال صاحب کی جو ویتھا ہے اس کی تو بھارتی نیائے پالی کا پر پورا بھروسہ رکھیں اگر وہ نیدوش ہیں کچھ ثابیت نہیں ہوتا ہے تو یہ امریکہ اور جرمنی نہ بتائیں کہ ان کے ساتھ فیر ٹرائل ہونا چاہیے بھارتی بیوستہ ایسی ہے کہ ہر ایک کو موقع ملتا ہے اپنی بات سپشٹ اور پاردرشی طریقے سے عدالت کے سامنے رکھنے کا اور ہماری عدالتیں اتنی سوطنطر ہیں کہ وہ اپنی صدبوددی سے اپنے ویویق سے صحیح فیصلہ لے سکیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ٹھہرا سکیں اس میں کسی ویدیشی گیان کی آوشکتہ کم سے کم ہندوستان کو نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے باتشیت کرنے کے لیے سنڈیپ آپ کا بہت بہت شکریہ پوریس کیس کو سمجھانے کے لیے اور ہمیں تہتک لے جانے کے لیے نمسکار آپ سب گا دنیواد